السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم پڑھیں گے انگلیش بک ون کلاس فرسٹیر یور نمبر تھری ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ آج ہمیں سپری کے ایکسرسائز کے شارٹ قیشنز کو ڈسکس کریں گے ٹوٹلی سپری کے جو شارٹ قیشن ہے ایکسرسائز والے وہ آرڈ ہیں وان بے وان ہمارے شارٹ قیشن کو ڈسکس کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی مکمل ویڈیو دیکھئے گا تاکہ ہر قیشن آپ کو ایزیلی کلیر ہو سکے اور آپ ایک اچھے طریقے سے اس کے نوٹس بنا لیں سٹارٹ کرتے ہیں قیشن نمبر وان سے کہتا ہے کہ وائی ڈیڈ ہیری وانٹو گو بیک ٹو ارث ہیری زمین پر واپس کیوں جانا چاہتا تھا سو اس کا جواب ہے دا کلائیمٹ آف مارس واس ویری ہارڈ مریخ کی ابو ہوا شدید تھی وہ اور اس کا خاندان اس آب و ہوا کو برداشت نہ کر سکا اس کے علاوہ اسے زمین اور اس کی ہر شئے سے محبت تھی اسی لئے وہ زمین کو لوٹ جانا چاہتا تھا قیشن نمبر ٹو ہے کہتا ہے کہ وائی ڈیڈ ہی وانٹو سٹے ہیری وہاں رکنا کیوں چاہتا تھا سو اس کا جواب ہے ہیری وانٹی ٹو سٹے ہیرون دا مارس اگنسٹ اس ویل ہیری وہاں مریخ پر اپنی مرضی کے خلاف ٹھہرنا چاہتا تھا دے تھاڈ ایڈ وان ڈی این آٹم ایٹم بم وڈ ہٹ دا ارث بڈ دے وڈ بی سیف ہون مارس ان کا خیال تھا کہ ایک دن ایٹم بم زمین سے ٹکرائے گا مگر وہ مریخ پر محفوظ ہوں گے قیشن نمبر ٹری ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ وٹ واز دا کلائی میٹ دے فیس ڈون مارس وہ کس قسم کی آبو ہوا تھی جس کا انہیں مریخ پر سامنا ہوا جواب ہے کہتا ہے کہ دا کلائی میٹ دے فیس ڈون مارس واز ویری ہارڈ مریخ کی آبو ہوا جس کا انہیں سامنا ون ہائٹ شدید تھی دا وائنڈ واز ہارڈ اینڈ ہائی ہوا نہائیت گرم اور تیز تھی ایٹ نائٹ دیر واز افوگ رات کو وہاں کہر چھا جاتی تھی سمر ہیڈ برنڈ ایوریٹھنگ دیر گرمی کا موسم ہر چیز کو اجلا دیتا تھا قیشن نمبر ٹری ہے وٹ واز دا کنڈیشن آف دا برائٹنگ فیملی اون ہیلنگ دا نیوز آف وار اون ارث زمین پر جنگ کی خبر سنکر بیٹنگ کے خاندان کی کیا حالت تھی سو اس کا جواب ہے دی وار اکسٹریملی شاکٹ انہیں بے حض صدمہ پہنچا لارا بگن ٹو ویب لارا نے رونا شروع کر دیا دا مادر ہیڈ اون ٹو ہر اسپنڈ اینڈ ڈاٹر ماں اپنے خاند اور اپنی بیٹی سے لپٹ گئی ایون ہتاکہ ہیری واس فیر فل ہیری بھی خوف زدہ تھا قیشن نمبر فائیو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگانا چاہتے تھے سو اس کا جواب ہے شاید وہ آڈو کے درخت پیاز اور دوسری سبزیاں ہوگانا چاہتے تھے مگر یہ چیزیں مریق کی شدید آب و ہوا میں عجیب اگتی تھیں قیشن نمبر سکس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے ان کے گھر کی حالت کیا تھی سو اس کا جواب ہے ہوا نے ان کے گھر کو جسلا دیا تھا رات کی کوہر نے اس سے بری طرح متاثر کیا تھا تمام تکتے بد شکل ہوگئے تھے قیشن نمبر سیون ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے کہ what was the advice ہیری gave to the people ہیری نے لوگوں کو کیا مشرہ دیا he advised them to build a rocket to return to earth اس نے لوگوں کو مشرہ دیا کہ زمین پر لوٹ جانے کے لئے وہ راکٹ بنائے he tried to alarm them by hinting at the odd things of Mars مریخ کی عجیب و غریب چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اس نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی قیشن نمبر ایٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں how much dangerous can a martian virus be مریخ کا وائرس کس حد تک خطرناک تھا یا خطرناک ہو سکتا تھا سو اس کا جواب ہے it can be very dangerous یہ نہائید خطرناک ہو سکتا تھا it can make the earth people dark and golden eyed یہ زمینی لوگوں کی رنگت سیاہ اور آنکھیں سنہری کر سکتا تھا it can make them thin and slender یہ انہیں دبلہ پتلہ کر سکتا تھا it can change their mind even یہاں تک کہ یہ ان کی سوچ بدل سکتا تھا i hope کہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں جس میں ہم نے dark, they were and golden eyed exercise کے short question کو discuss کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کا کوئی short question رہ گیا ہو تو kindly comment کر کے مجھ سے پوچھیں discuss کریں تاکہ اس کا concept clear کیا جا سکے انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں بہت سارا اپنا خیارے کیے گا بہت سارا اپنا خیارے کیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ